سماجبادی پارٹی کے ادھیاکش اخلیش یادو لوگ سبا چناؤ میں آئین ڈی آئیے کے پرتیاشیوں کو جتانے کے لیے خون پسینہ باہر ہیں چناؤ میں سائیکل کے رفتار بڑھانے کے لیے سپا ادھیاکش اب تک کی سانسٹھ ریلیا کر چکے ہیں انہوں نے چناؤی پر چار ابھیان کے شروعات بارہ اپریل کو پیلی بھیج سکی تھی سپا مخیہ نے مینپوری کننوز اور لخناؤں میں روڈ شروع بھی کیا ہے وہیں اخلیش نے یوپی میں دیواریا لوگ سبا شیطر کے پتھر دیوہ قصبے میں انڈیا گھٹ بندن کے امیدوار اخلیش پرطاپ سنگھ کے پخش میں چناؤی جن سبا کو سمبودید کیا سپا کے راشتی ادھیاکش اخلیش یادو نے کہا کہ یہ الٹا پلٹا مخیہ منتری ہے ان کے ڈبل انچن آپس میں ہی ٹکرا رہے ہیں سماجبادی پارٹی اور کانگریس ایک اور ایک گیارہ ہے جبکہ وہ لوگ ایک اور ایک مائنس برابر زیرو ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتر پردیش کے الٹے پلٹے مخیہ منتری جی ایک بار بھی پیپر لکھ کے بارے میں نہیں بولے جبکہ ان کی سرکار میں سبھی پیپر لکھ ہوئے اخلیش یادو نے کہا کہ مخیہ منتری جی کس طرح سے نیویش کے لیے بڑے بڑے آئیوچن کیے تھے اور تیار ہو کر جاتے تھے آپ خود بتائیے کہ کیا کوئی نیویش زمین پر پہنچا ہے مہنگائی بڑھا دی خاد کی چوڑی کے چلتے نینو یوریا والا بھی بھاگ گیا یہ آرکشن کے ساتھ خلوار کر رہے ہیں جنتہ ان کو کبھی سوکار نہیں کرے گی اس طرح سے اخلیش یادو نے دیوریا میں یوگی آدیتنات پر جم کر نشانہ سادہ ساتھ اخلیش یادو نے کہا کہ انڈیا گھڑ بندن پوزیٹیب لوگوں کا گھڑ بندن ہے انڈیا ناکاراتمک سوچ کے لوگوں کا گھڑ بندن نہیں ہے موخی منتری کی بھاشر اس لیے ایسی ہوتی ہے کیونکہ ناکاراتمک سوچ کو پسند کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ موخی منتری سے پوچھئے کہ اتر پردیش میں پیچھنے دلیت اور آدیباسی بھار کے کتنے وائس چانسلر نیوکت ہوئے ہیں ان لوگوں نے سمیدان کے ساتھ آرکشن کے ساتھ لوگتنطر کے ساتھ خلوار کیا ہے سبھی لوگ ایک جھوٹ ہو کر ان کو سبق سکھائیں گے کہنے کو یہ کہتے تھے کہ یہ ڈبل انجن کی سرکار ہے یہ دلی اور لخنو والے لوگ مل کر کے کہتے ہیں کہ ہم ڈبل انجن کی سرکار ہیں میں ابھی اکھلیش پر تاجسی جی کا بھار سو سن رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ ڈبل انجن کی سرکار دیوریا آتے آتے ہاف جاتی ہے یا دھوان نکل جاتا ہے ان کے انجن کا بتاؤ یہ ڈبل انجن کی سرکار ان کے ڈبل انجن کا باڑا نکلے کے نہیں نکلے اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کسانوں سے کہا کہ ہم کسانوں کی یائے دو گھنی کر دیں گے اور دس سال کے بعد جب کسان اپنا حساب کتاب لگاتا ہے تو نہ اس کی پیدا بار کی قیمت دل اپائی سرکار اور وہیں جب وہ کسان اپنی لاغت کا حساب کتاب لگاتا ہے تو بتاؤ کسان بھائیو آپ کی لاغت بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی نہ کیول اس مہنگائی میں لاغت بڑھی ہے بلکہ انہوں نے پچھلے دس سال میں آپ کی خات کی بوری سے بھی چوری کرنا شروع کر دیا انہوں نے پہلے پانچ کلو چھرایا پھر پانچ کلو چھرا دیا بتاؤ کتنے کی چوری کی ہے خات کی بوری سے اور میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ بوری کی چوری آخر کہاں سے سیکھ کر کے آئے ہیں اور جب کبھی بزار میں آپ نے دیکھا ہوگا بزار میں دیکھو گئے گرہ تو یہ بوری کی چوری پاڑ لے جی بسکٹ پیکٹ سے سیکھ کر کے آئے ہیں ہمارے ساتھیوں کو یاد ہوگا پارلے جی کا بسکٹ پیکٹ اتنا بڑا آتا تھا اور جیسے جیسے مہنگائی بڑھی اور منافع انہوں نے کم نہیں کیا تو بتاؤ آج بسکٹ کا پیکٹ کتنا چھوٹا ہو گیا جنہوں نے بزار سے کھریدا ہوگا وہ جانتے ہوں گے کہ آج بسکٹ کے آگ کتنا ہے ایک پیکٹ میں ابھی تو پانچ آ رہے ہیں یہ بی جے پی کی سرکار آ گئی تو پارلے جی کے بسکٹ پیکٹ میں بھی ایک ہی بسکٹ ملے گا ایکزٹ پول دو ہزار چوبیس ایک جون شام چھے بجے سے لوگ سبھا چناؤ کے نتیجے چار جون سبح سات بجے سے دیکھئے چناؤ نتیجوں سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے سب سے سٹیک کےول امر اجالا پر امر اجالا ڈاٹ کام